وزیراعظم عمران خان نے اپنے سابق دستے راست اور ماضی میں کپتان کی ایٹی ایم کہلانے والے جہانگیر خان ترین کو مکمل طور پر فارغ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب ان کا تحریک انصاف سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس سے پہلے ایسی افواہیں سیاسی حلقوں میں گردش کر رہی تھی کہ شاید جہانگیر ترین وزیراعظم عمران خان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے بعد لندن سے پاکستان واپس آئے ہیں اور ان کے آپسی معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں ایکسپریس نیوز کے لیے انٹرویو میں انکر پرسن منصور علی خان نے عمران خان سے جہانگیر ترین کے بارے میں سوال کیا کہ کیا اب بھی وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں تو وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پارٹی کے اندر ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے اور اب پی ٹی آئی سے بھی ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا شوگر سکینڈل میں جہانگیر ترین کے خلاف انکوائری کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اداروں کے اندر کسی قسم کی مداخلت نہیں کروں گا جو بھی ملوث ہوگا اسے سزا ضرور ملے گی جہانگیر ترین پر الزامات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ انہیں یہ الزامات سن کر افسوس ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ابھی تو خیر شوگر کیس چل رہا ہے لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ جہانگیر ترین میرے بہت قریب تھے اور وہ اب بھی کہتے ہیں کہ میں بلکل بے قصور ہوں جہانگیر ترین نے ہمارے ساتھ بہت کام کیا ہے اور وہ اب بہت مشکل میں ہیں وزیراعظم نے کہا کہ جب بھی انہیں اپنی پارٹی کے عراقین اور وزراء کے حوالے سے کرپشن کی کوئی اطلاع ملتی ہے تو وہ انٹریلیجنس بیورو سے تحقیقات کرواتے ہیں اور ریپورٹ لیتے ہیں تاہم وزیراعظم نے اب تک ایسی ریپورٹس کی بنیاد پر جن پارٹی عراقین کے خلاف کارروائی کی ہے ان کے نام لینے سے گریز کیا جب عمران خان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا انہوں نے کبھی فوج کے سامنے مضاحمت دکھائی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ فوج کو میں مضاحمت تب دکھاؤں اگر فوج مجھ پر دباؤ ڈالے فوج نے مجھے آج تک کوئی ایسی بات نہیں کہی جس کی بنیاد پر میں مضاحمت کرو ساری خارجہ پولیسی تحریک انصاف کی ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے منشور میں جو تھا ہم نے اس پر عمل کیا مثال کے طور پر میں نے کہا تھا کہ افغانستان کے مسئلے کا حل جنگ میں نہیں بلکہ مذاکرات میں ہیں وزیراعظم نے کہا کہ لیفٹنین جنرل ریٹائر آسیم سلیم باجوا کو فوج کے پریشر میں اہدہ نہیں دیا بلکہ ان کو تجربے کی بنیاد پر چیئرمن سیپیک آتھارٹی لگائے گیا تھا کیونکہ اپولوچستان میں صدرن کمانڈ کے سرورہ رہ چکے تھے انہوں نے مزید کہا کہ اگر اب بھی کسی کو آسیم سلیم باجوا کے حوالے سے شک ہے تو وہ نیب سے روجو کر سکتے ہیں تاہم عمران خان شاید یہ بھول گئے کہ بطور وزیراعظم ان کی جانب سے آسیم سلیم باجوا کو کلین چٹ مل چکی ہے اور نیب بھی انہی کی کمانڈ میں کام کر رہا ہے عمران خان نے اپوزیشن قیادت پر کیسز کے حوالے سے کہا کہ جن پر کرپشن کے کیسز ہیں یہ سب ہماری حکومت سے پہلے کے ہیں عاصف علی زرداری اور نواز شریف نے ایک دوسرے پر کیسز بنائے جب ہم حکومت میں آئے اسحاق دار اور نواز شریف کے بیٹے باہر بھاگ چکے تھے ہماری حکومت میں صرف شہباز شریف پر کیسز بنے ہیں عمران خان نے یہ رتیفہ بھی سنایا کہ ہم نے اداروں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے اور نیب پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں وزیراعظم نے ایک اور رتیفہ سناتے ہوئے یہ بھی کہا کہ عاصف علی زرداری اور نواز شریف دونوں سیلیکٹڈ حکمران تھے جبکہ میں نے زیرو سے سٹارٹ لیا اور بائیس سال کی طویل جدو جوہد کی اینکر نے سوال کیا کہ آپ یوٹن کے ماسٹر ہیں جس پر عمران خان نے کہا کہ جس نے زندگی میں کبھی مقابلہ کیا ہو وہ سمجھتا ہے کہ یوٹن کیا ہے مثال کے طور پر میچ کھیلنے جاتا ہوں تو میں نے جو حکمت عملی بنائی ہوگی اگر مخالف کوئی ایسی چال کھیلتا ہے جس پر اگر میں چلوں تو میچ ہار جاؤں گا تو پھر میں اپنی حکمت عملی تبدیل کرتا ہوں کیا سٹریٹیجی کے تحت حکمت عملی تبدیل کرنے کو یوٹن کہتے ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جب آپ مقابلے میں ہوتے ہیں تو جیتنے کے لیے آپ کو مسلسل اپنی حکمت عملی بدلنا پڑتی ہے اینکر برسن منصور علی خان نے وزیراعظم سے سوال کیا کہ آپ کی پارٹی کے بہت سے راہنماؤں کے اس بات پر اتراز ہے کہ میں آپ کو میرا کپتان کہتا ہوں کیا آپ کو بھی اس سے کوئی مسئلہ ہے اس پر وزیراعظم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ میں دس سال کرکٹ ٹیم کا کپتان رہا ہوں آپ تو مجھے صرف میرے کپتان کہتے ہیں یہاں تو لوگ مجھے سیلیکٹڈ کٹ پتلی یوٹن خان نا اہل خان شیخ چلی جہودی ایجنٹ اور پتہ نہیں کیسے کیسے ناموں سے پکارتے ہیں وزیراعظم سے حالی عرصے میں صحافیوں کے اگوا کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ الزامات ہیں وزیراعظم نے اس سوال کے جواب میں بتایا کہ مجھے ان میں سے کسی کے بارے میں بھی کوئی آئیڈیا نہیں کہ کیا ہوا ہے لیکن جب بھی متیع اللہ جان یا کسی اور کا اگوا ہوا تو میں نے نوٹس لیا اور وہ بندہ اسی وقت مل گیا تاہم وزیراعظم شاید بھول گئے کہ ہر مرتبہ اسلامباد ہائی کورٹ نے مطالقہ حکام کو اگوا شدہ صحافی واضیاب کروانے کا حکم ڈیڈ لائن کے ساتھ جاری کیا تھا جب اینکر نے وزیراعظم سے سوال کیا کہ پتا تو چلائیں کہ ان کو کس نے اگوا کیا تھا تو وزیراعظم نے جواب دیا کہ انہیں اس کا علم نہیں اور یہ معاملہ انہوں نے وزارت داخلہ پر چھوڑا ہوا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا